موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہی ہو آج کی انجیل مقدس سلوکہ کے مطابق اے خدا مند تیرے انجیل ہو اور جب موسیقی شریعت کے موافق ان کی تحارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خدا مند کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خدا مند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پیلوٹھا بچہ خدا مند کے لئے مقصوص ٹھہرے گا اور زبیحہ لائیں گے یعنی کومریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے جیسا خدا مند کی شریعت میں لکھا ہے اور دیکھو یروشلم میں شماؤں نامی ایک آدمی تھا اور وہ راستباز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے اگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خدا مند کے ممسو کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا اور وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا اور جس وقت والدین اس بچے کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شرح فرائض ادا کریں تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک تو اپنے قول کے موافق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تُو نے سب امتوں کے لئے روح بروح تیار کی ہے غیر قوموں کے لئے انکشاف کا نور اپنی امت اسرائیل کا جلال اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تاجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھے اور شمعون نے ان کے لئے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ یہ اسرائیل میں بتیروں کے لئے گرنے اور اٹھنے کے لئے ایسا نشان ہونے کے لئے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری اختائیں معاف کی جائیں موسیقی خدا میرے عزیزو آج چوتھا اتوار ہے عام اتواروں میں سے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ اتوار دو اتوار پہلے ہم نے خدا میرے یسو مسیح کے عید زہور کی عید منائی تھی جسے مجوسیوں کی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کرسمس کے بعد یہ پہلی عید خداوند یسو مسیح کی عید آتی ہے جسے عید زہور کہا جاتا ہے خداوند یسو مسیح کس طرح اپنے آپ کو دوسری قوموں پر ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی عیدیں آتی ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے عید زہور کے ساتھ ضرور ملتا جلتا ہے کیونکہ جتنی بھی خداوند کی عیدیں ہیں وہ عید زہور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے عید زہور کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح خداوند یسو مسیح اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں عید زہور کے بعد دوسری عید خداوند یسو مسیح کے ببتسمے کی عید تھی جس میں خدا باپ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں عید زہور ایک دفعہ پھر ببتسمے کی عید بھی عید زہور ہے کیونکہ وہاں پر خدا جو ہے خود جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور دوسروں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خداوند یسو مسی کس طرح اللہ ہی ایک گواہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس طرح ببتسمے کی عید بھی عید زہور کے ساتھ ملتی ہے اس عید میں خدا گواہی دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے دوسری عید آج کی عید ہے خداوند یسو مسی کا حیکل میں نظر کیا جانا یہاں پر ایک اور گواہی ملتی ہے کہ یہ جو ببتسمے کے وقت جو بیٹا ہے یہ خدا کا ممصوب بھی ہے یہ خدا کا مسی بھی ہے یہ خدا کا نجات دہندہ بھی ہے اور یہاں پر رول قدس گواہی دیتا ہے کہ یہ ممصوب ہے اور شمع ان کو اسی بات سے گواہی ملی تھی رول قدس نے اس کو اگاہی دی تھی کہ جب تک تو خدا کے مسی کو جب تک خدا کے ممصوب کو نہ دیکھ لے تجھے موت نہیں آئے گی اس طرح وہ دیکھتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے یہاں پر پھر ایک دفعہ عید زہور ہوتی ہے خدا پھر ایک دفعہ رول قدس گواہی دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مسی ہے پہلا جو ہے عید زہور مجوسیوں کی اس کے بعد جتنی بیدے ہیں اس کا تعلق عید زہور کے ساتھ ہے خدا باپ جو ہے گواہی دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے ببتسمے کے وقت آج جسو مسی کا حیکل میں نظر کیا جانا رول قدس گواہی دیتا ہے یہ مسی ہے اور تیسری عید زہور سب سے بڑی خداوت جسو مسی خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے اور یہ ایسٹر ہوگی جب چالیس دن کے بعد روزوں کے بعد ہم جب عید قیامت المسی بنائیں گے تو یہ سب سے بڑی عید زہور ہے جس میں خدا ویسو مسی خود ثابت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی نجات دہندہ ہے اس لیے تینوں عیدوں میں پہلا خدا باپ گواہی دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے عید زہور آج کی عید یسو مسی کا نظر کیا جانا خدا ویسو مسی مسی ہے ممسو ہے رول قدس گواہی دیتا ہے اور تیسری عید بیٹا خود گواہی دیتا ہے ایسٹر کے وقت کہ وہ دنیا کے نجات دہندے ہیں ان ساری عیدوں کا تعلق جو ہے عید زہور کے ساتھ ہے آج کی جو انجیل ہے جو ہم نے سنی یہ مقدس لوکا کی انجیل سے لیگی سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس انجیل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اس واقعے کی آپ کو زیادہ سے سمجھ آئے آج عید جو ہے اس کی زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکے کہ اس عید کا پسے منظر کیا ہے لوکا انجیل نویز جو ہے اس نے دو کتابیں لکھی پہلی کتاب میں خداونی یسو مسی کی زندگی کے تمام واقعات تمام جو باتیں ہیں جن کا تعلق خداونی یسو مسی کی زندگی کے ساتھ ہے وہ ساری باتیں یہ انجیل میں بیان کرتا ہے پہلی کتاب یسو کی زندگی پر اور دوسری کتاب رسولوں کے عمال مقدس لکا نے لکھی اور یہ کتاب جو ہے یہ کلیسیہ کی زندگی پر جب خداونی یسو مسی آسمان پر چلے گئے پھر کلیسیہ میں کیا کیا ہوا وہ پھر کلیسیہ کی زندگی پر یہ کتاب ہے اس لیے مقدس لکا جو ہے یہ کلیسیہ کا پہلا تاریخ دان ہے پہلا تاریخ دان ہے اس نے ساری باتیں بیان کی کوئی بھی بات اس نے چھوڑی نہیں جس کا اس کو علم تھا اور جس کا تعلق یسو کی زندگی کے ساتھ تھا یا پھر کلیسیہ کی زندگی کے ساتھ تھا اس نے ساری باتیں جو ہیں ترتیب کے ساتھ بیان کی مقدس لکا کلیسیہ کا پہلا تاریخ دان ہے اور مقدس لکا خود اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں تاریخ دان ہوں اور اگر آپ لکا کی انجیل پڑھیں پہلا باپ اس کی پہلی چار آئے تھے تو وہاں پر لکھا ہے مقدس لکا خود کہتا ہے چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں جو ہمارے ساتھ درمیان واقع ہوئیں اس لیے اے مقدس تاوفیلس میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے تیری خدمت میں تحریر کروں تا کہ جن باتوں کی تُو نے تعلیم پائی ہے ان میں تُو اور زیادہ مضبوط ہو اور ان باتوں کی پخت کی ملوم کرے یہ مقدس لکا کے الفاظ ہیں مقدس لکا جو ہے خود بتاتا ہے کہ یہ کتاب جو یسو کی زندگی پر میں لکھ رہا ہوں یہ یسو کی زندگی کے حقیقی واقعات ہیں اور ان کی میں نے تحقیق کی ہے ریسرچ کی ہے ان پہ میں نے بہت زیادہ ٹائم خرچ کیا ہے تا کہ ساری باتوں میں لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو اور ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے یسو کی زندگی کے حالات و واقعات جو ہے میں آپ تک پنچا دوں اور ان باتوں کا مقصد کیا ہے مقدس لکا خود کہتے ہیں تا کہ تم ایمان میں مضبوط ہو جاؤ ان باتوں کی پخت کی معلوم کر لو کوئی تا کہ کوئی بھی جو یہ انجیل پڑے یسو مسیح کی زندگی کے واقعات پڑے وہ ایمان سے فسل نہ جائے وہ ایمان سے ڈھگمکا نہ جائے پختہ ہو پخت کی جو ہے یہ ان باتوں کی معلوم کرے اس لیے مقدس لکا کی انجیل پڑے یہ سب سے لمبی انجیل ہے اور اس میں آپ کو یسو مسیح کی زندگی کے وہ تمام واقعات ملیں گے جن کا ذکر دوسرے انجیل لویس نہیں کرتے آج کا جو واقعہ ہے صرف لوکا انجیل لویس بتاتا ہے کہ یسو مسیح حیکل میں لائے گئے اور کوئی بھی نئے اہدنامے کا رائٹر یا مصنف آپ کو نہیں بتاتا اس لیے مقصد مریم کا نغمہ مقصد مریم کے ساتھ کیا واقع ہوا مقصد مریم نے کیا باتیں کی نغمہ صرف لوکا انجیل لویس بتاتا ہے دوسرے انجیل لویس نہیں بتاتے زکریہ کا نغمہ جو آج ہم نے سورا ہے صرف لوکا کی انجیل میں ہے دوسرے انجیل لویس نہیں بتاتے اسی طرح شمعون کا نغمہ زکریہ کا نغمہ جب اس نے یوہنہ کی پدائش کے وقت گایا صرف اس کا ذکر لوکا کی انجیل میں ملے گا دوسرے انجیل لویس نہیں بتاتے امواز کی راہ کے شگرد جو یسو مسیح کے ساتھ باتیں ہوئیں باتوں ہی صرف لوکا انجیل نویس بتاتا ہے باقی انجیل نویس خموش ہیں اس طرح حیکل میں خداون یسوم سی کا رہ جانا جب حیکل میں جاتے ہیں اس واقعے کو بھی صرف لوکا انجیل نویس بتاتا ہے باقی کتابیں خموش ہیں بہت ساری تمثیلیں جو ہے صرف لوکا انجیل نویس بتاتا ہے کھویا ہوا درم کھوئی ہوئے بیٹے کی تمثیل اور بہت ساری تمثیلیں ہیں صرف لوکا انجیل نویس بتاتا ہے باقی انجیل نویس خاموش ہیں اس لیے لوکا ایک بہت بڑا طریق دان ہے سب باتوں کی ریسرچ کے بعد آپ سب کو بتاتا ہے کہ آپ ان باتوں کی پخت کی معلوم کریں ایمان میں پختہ ہوں اور بہت خوبصورت طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اور دوسری بات جہاں مقدس لوکا خود بتاتا ہے کہ یہ جتری باتیں انجیل میں میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جتری باتیں رسولوں کے عمال میں میں آپ کو بتاؤں گا ان کا مقصد ایک ہی ہے یہ تریب سے ہے تریخی اعتبار سے ہے تا کہ تم ایمان میں مضبوط ہو جاؤ میرے عزیزوں لوکا کی انجیل جو ہے اگر آپ پہلا باب پہلی چار آیتیں پڑھیں رسولوں کے عمال اس کا پہلا باب پہلی دو تین آیتیں پڑھیں وہاں پر آپ کو ایک بہت خوبصورت نام ملتا ہے اور یہ نام ہے تاؤفیلس تاؤفیلس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لور آف گاڈ خدا کو محبت کرنے والا خدا کو پیار کرنے والا اور خدا کی باتوں پر عمل کرنے والا مقدس لوکا جو ہے اس بات کو پرپسلی مقصد کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے اے مقدس تاؤفیلس میں سب باتیں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ تیری خدمت میں اچھے طریقے سے ارز کروں ترتیب کے ساتھ بیان کروں اس کا مطلب ہے اے سب جو خدا سے پیار کرنے والے ہو خدا کی باتوں پر عمل کرنے والے ہو لور آف گاڈ یہ ساری انجیل جو ہے یہ رسولوں کے عمال جو ہے یہ ساری دونوں کتابیں میں آپ کے نام کرتا ہوں آپ سب جو خدا کو پیار کرنے والے ہیں اے مؤسس تاؤفیلس اے سب خدا کے پیار کرنے والو یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میرے عزیزو آج کا جو واقعہ ہے یسو مسیح کا حیکل میں نظر کیا جانا یہ شماع نامی شخص جو ہے اس پر یہ واقعہ پیش آتا ہے شماع نامی شخص اس کے ساتھ خدا کا ایک وعدہ تھا اس کا ذکر آج کے انجیل میں پڑھا بھی گیا خدا کا اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو یسو مسیح کو دیکھ نہ لے جب تک یسو مسیح کو اپنے ہاتھوں سے چھو نہ لے جب تک یسو مسیح کو دیکھ نہ لے تجھے کبھی موت نہیں آئے گی یہ خدا کا اس کے ساتھ وعدہ تھا اس لیے یہ شخص جو ہے بڑی بیچینی کے ساتھ خدا میں یسو مسیح کو دیکھنے کا منتظر تھا خدا کا اس کے ساتھ یہی بہت بڑا وعدہ تھا اس سے پہلے کہ میں اس نغمے کی طرف آؤں لوکا کی انجیل جیسے میں نے شروع میں بتایا تین بڑے نغمات کا ذکر کرتی ہے جو دوسری انجیلوں میں نہیں ملتے ان نغمات کو رول قدس کے نغمات بھی کہا جاتا ہے یا پھر جس جس شخص پر یہ الہام نازل ہوا ان کے نام سے بھی اس کو بنصوب کیا جاتا ہے رول قدس کے نغمات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رول قدس کی ہدایت سے کہے گئے اور مقدس لوکا پھر خود اس بات کو پرپس لی ایک مقصد کے تحت بیان کرتا ہے کہ جب اس پر رول قدس نازل ہوا یا رول قدس کے ممور ہو کر اس نے یہ باتیں کہیں سب سے پہلا نغمہ لوکا کی انجیل پہلا باب چھالی سے چھپن آیت میں ہے جب مقصد مریم پر رول قدس نازل ہوتا ہے مقصد مریم جب رول قدس سے ممور ہوتی ہے تو مقصد مریم پھر یہ نغمہ گاتی ہے میری جان خداوند کی بڑائی بیان کرتی ہے اور اس کے بعد یہ نغمہ بہت خوبصورت طریقے سے چلتا ہے میری جان خداوند کی بڑائی بیان کرتی ہے میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہے اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زبانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے اس لیے یہ پہلا نغمہ رول قدس کا نغمہ ہے جو مقصد مریم نے رول قدس کی ہدایت سے کہا اپنے متعلق ہی کہا اور اپنی زبان سے اپنے متعلق ہی پیشنگوئی کی کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زبانے کے لوگ آنے والی نسلے آپ آج کے جو لوگ ہیں ہر زبانے کے خواہ وہ اسمان پہ ہیں زمین پر ہیں آنے والی نسلے ہیں ہر زبانے کے لوگ جو ہیں یہ مجھ کو مبارک کہیں گے یہ رول قدس کی پیشنگوئی تھی مقصد مریم کی زبانی ہوئی مقصد مریم کے متعلق ہوئی اس لیے اس کو رول قدس کی پیشنگوئی رول قدس کا نغمہ کہا جاتا ہے یا اس کو انگلیش میں ماغنیفیکات کا نام بھی دیا جاتا ہے دوسرا نغمہ جو ہے زکریہ اس نے یہ کہا پہلا باب یہ ستاون آیت سے پناسی آیت تک ہے سیونٹی نائن تک اس میں جب یوہنہ کا نام لکھا جاتا ہے جب یوہنہ خدا کے منصوبے پر شک کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تیری زبان جو ہے یہ بند رہے گی اور اس وقت جب یوہنہ جو ہے یہ یوہنہ کا نام لکھا جاتا ہے زکریہ اس کا باپ نام لکھتا ہے پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے اس کا باپ زکریہ روح القدس سے معمور ہوا اور نبوت کرنے لگا مبارک ہو اسرائیل کا خدا کیونکہ اس نے توجہ کر کے اپنی امت کو مخلصی بخشی یہ بھی ایک رول قدس کا نغمہ ہے جو صرف لوکا انجیل ویس اپنی انجیل میں اس بات کا ذکر کرتا ہے اور یہ زکریہ نے رول قدس سے معمور ہو کر کہا تیسرا نغمہ آج شماعون کا نغمہ ہے اور اس میں بھی یہ بھی رول قدس کا نغمہ ہے رول قدس کی معموری سے یہ زکریہ نے کہا اور یہ آج کی انجیل میں ہے اس شخص کی شماعون کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ راستباز تھا دیندار تھا اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا رول قدس اس پر تھا رول قدس سے اسے آگاہی حاصل ہوئی رول قدس کی ہدایت سے وہ حیکل میں آیا اور رول قدس کی مدد سے ہی آج جو ہے اس نے ساری باتیں کہیں اور آج کا نغمہ کہا مقصہ مریم کے بارے میں ہے رول قدس کا سایہ اس پر تھا رول قدس سے حاملہ تھی رول قدس کی ہدایت سے اس بات کی طرف گئی رول قدس کی مدد سے ہی اس نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی بیان کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہے اس لیے لوکہ کی انجیل میں یہ تینوں نغمے بہت خوبصورت ہیں رول قدس کے نغمے ہیں اور لوکہ بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہے اس لیے لوکہ کی انجیل کو رول قدس کی انجیل بھی کہا جاتا ہے میرے عزیزوں آج کی جو عید ہے یہ ہے یسو مسیح کا حیکل میں نظر کیا جانا یسو مسیح کے والدین کس طرح اس بچے کو لے کر حیکل میں آتے ہیں اسے نظر کرتے ہیں خدا کے حضور اس کو نظر کرتے ہیں پہلا اس کی خوش قبری پرانے اہد نامے میں جو چھوٹے نبی ہیں جن کو انبیاء سورہ کا نام بھی دیا جاتا ہے ملاقی نبی کا صحیفہ وہاں سے ملاقی نبی کے نام کا مطلب بھی یہ ہے میرا پیغمبر یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے ملاقی جس کا مطلب ہے میرا پیغمبر اس لیے آج کی تلاوت بھی اس لفظ سے شروع ہوئی دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں اور یہ پیشنگوی ہوتی ہے اور یہ پیشنگوی آج پوری ہوتی ہے آج کی عید جو ہے یہ ہمارے لیے کیا مانی رکھتی ہے ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے بہت زیادہ گہرا پیغام ہے اور بہت ساری باتیں ہیں ہو سکتا ہے اس کو بیان کرتے کرتے جو ہے ایک دو گھنٹے اور لاک جائے اور باتیں ختم نہ ہوں لیکن آج کی انجیل نظر کیے جانے کی عید ہے یہ پرانے اہد نامے کی روایت ہے کہ ہر پیلوٹھا بچہ جو ہے یہ خداوند کے حضور نظر کیا جاتا ہے سیمویل نبی خداوند کے حضور نظر کیا گیا اس کے علاوہ یوہنہ رسول خداوند کے حضور نظر کیا گیا اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں اس لئے بازقات کو کہا جاتا ہے یہ خداوند کا نظیر ہے خداوند کا ممسو ہے مسیح ہے اس کا مطلب ہے مسا کیا جانا مخصوص کیا جانا خداوند کے حضور نظر کیا جانا اور یہ ساری باتیں ان کا ذکر ملتا ہے خدا و یسوم سی بزاتے خود جو ہے یہ خدا ہے بزاتے خود خدا کا بیٹا ہے لیکن پھر بھی اس کے والدان جو ہے مذہبی فرائض سے کتا ہی نہیں برتے مقصہ مریم کو پاس سب کچھ پتا تھا رول قدس کا سایہ تھا اس کو پتا تھا یہ رول قدس کی مدد سے یہ بیٹا جو ہے یہ حاملہ ہوئی ہے مقصہ مریم لیکن پھر بھی وہ اس بات کو کتا ہی نہیں برتتی پھر بھی مذہبی فرائض جو ہے خدا کے گھر میں لاکر اس کو خداوند کے حضور نظر کرتی ہے میرے عزیزوں ہم سب جو مسیحی ہیں مسیحی ایمان میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب کا والدین کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو خداوند کی حیکل میں لائیں اپنے بچوں کو خداوند کی نظر کریں اپنے بچوں کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے پاک کیتھلو کلیسیا بڑے خوبصورت انداز میں کرتی ہے بابتسمے کے ذریعے جنہی بابتسمہ ہوتا ہے بچہ جو ہے خداوند کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے بچہ جو ہے خداوند کی نظر کر دیا جاتا ہے اس لئے یہ عید جو ہے ہمارے لئے خاص طور پر والدین کے لئے ایک بہت چیلنج رکھتی ہے ایک موڈل رکھتی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو خداوند کے حضور نظر کرنا ہے کس طرح بابتسمہ دلانا ہے کس طرح عبادتی رسومات سے متعرف کروانا ہے اس لئے آئے آج ہم یہ دعویٰ کریں والدین خاص طور پر ضرور اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کے لئے یہ ذمہ داری سنبھال لیں ضرور اپنے بچوں کو جو آپ نے وعدے نقا کے ٹائم کیے ہیں ضرور ان کو آسن طریقے سے نبانے کی کوشش کریں بابتسمے کے ذریعے مسیحی تعلیم کے ذریعے بچوں کو خداوند کے گھر لانے کے لئے تب ہم سب جو ہے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے تب ہم کہیں گے ہم ممسو ہیں ممسو کا مطلب ہے مسا کیا ہوا اس لئے اپنے بچوں کو مسیحی محبت میں مسا ہونے دیں مسیحی محبت میں پاک ہونے دیں والدین اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں اپنے بچوں کو ممسو کہلانے کے قابل کریں خداوند کے گھر میں لائیں خداوند یسو مسی لوکا آج کہتا ہے خدا کا ممسو جب تک خدا کے ممسو کو نہ ہم اسی بابتسمے میں بابتسمہ لیتے ہیں جب بابتسمہ لیتے ہیں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں یسو کی موت اور جیوٹنے میں شریک ہونا ہم ممسو بنتے ہیں مسیحی کے اس بابتسمے میں بابتسمہ باتے ہیں آئیں ہم یہ اہد کریں والدین یہ ذمہ داری لیں کس طرح اپنے بچوں کو خداوند کے حضور نظر کرنا ہے اس کے گھر میں لانا ہے یہ ہر ایک والدین کا فرض ہے تاکہ ہمارے بچے بھی ممسو مسیح کہلائیں نظیر کہلائیں خداوند کے حضور جو نظر کیے گئے ہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے موسیقی 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 موسیقی